اسی لئے اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اٹھائیس میں پانیس میں یا ایوہا اللذین آمنون تقل اللہ والتنجر نفس ما قدمت لغد والتقل اللہ ان اللہ خبیر بما تاملون اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور ہر انسان یہ غور کرے اس نے کل کے لئے کیا تیاری کی ہے کل سے مراد آخرت ہے آخرت کے لئے کیا تیاری کی ہے دنیا میں آپ کو گرمی لگتی ہے آپ کے گھر میں انوٹر لگا اللہ نے آپ کو پیسہ یا اپنے ایسی نہیں لگوا کے رکھ کائے بہترین کولر کا انتظام قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام ہے آپ کے پاس سردی کا موسم آتا ہے آپ کے بچے گرم کپڑے پہن گرمی کا موسم آتا ہے آپ کے گھر میں کٹن پہنا جاتا سورج نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے اور اس کی گرمی سے بچنے کے لئے ہمیں تمہیں انتظام کروڑا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج ایک میل کی دوری پر گرمی اور پسینے کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی پورا گردن تک کوئی پیٹ تک کوئی کمر تک کوئی گھٹنے تک کوئی ٹکنے تک اپنے اپنے عمل اور عقیدے کے اعتبار سے لوگ پسینے میں جھکی لگا اس گرمی سے بچنے کے لئے میرے بھائیوں کیا انتظام کروڑا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تب جب تم کو میدان محشر بھی اکٹھا کیا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ ننگے پیر ہوں گے ننگے بدن ہوں گے اور سارے کے سارے مرد حضرات بغیر خطنے کے ہوں گے مسلمان کے گھر میں خطنہ ہوں گا ہمارے نبی نے اسلام کی فطرت کی علامتوں میں سے ایک چیز بتایا ہے کہ خطنہ کروڑا مگر قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ بغیر خطنے کے ننگے بدن ننگے پیر اور بغیر خطنے کے اماعیشہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی جب سارے کے سارے لوگ ننگے بدن ہوں گے اور مرد حضرات بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے یہ تو بڑی شرم و حیاء کا مقام ہوگا یہ تو بڑی غیرت کا مقام ہوگا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے آپ نے فرمایا یا عائشہ قیامت کے دن کسی مرد کو یہ فرصت نہیں کہ وہ کسی عورت کی طرف دیکھیں کسی عورت کو یہ فرصت نہیں کہ وہ مرد کی طرف دیکھیں ارے قیامت کا دن تو ایسا دن ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے کی فکر میں جائے یوم ترونہا تظہلو کل مرزیتن عمہ ارزاد قیامت کے دن تم یہ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہیں وَتَظَوْ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَحَا اور حمل والی عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے وَتَرَنَّا سَسُدَارَا فَمَا هُمْ بِسُقَارَا اور تمہیں ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں حالانکہ کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا وَلَاكِنَّا عَزَابَ اللَّهِ شَدِید اللہ کا عذاب اتنا درد نفسی نفسی کا عالی دنیا میں انسان پریشانی ہوتا ہے تو بھائی کام آتا ہے ماں کام آتی ہے باپ کام آتا ہے شادی شدہ ہو تو بیوی کام آتی ہے بچے کام آتا ہے قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا اللہ نے فرمایا يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْغُمِ النَّخِي وَأُمِّهِ وَابِي وَسَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ اِمْرِ اِمِّنُمْ يَوْمَيذٍ شَامٍ يُبْنِي انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا ہر انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی اور بھاگے گا ہی نہیں انسان کہے گا ہے اللہ میرے باپ کو پکڑ لے مجھے چھو قرآن کا انتیس ماں پارا اٹھاؤ یا ود المجرم لو یفتدی من عذاب یومی زنب بنی وصاحبت ہی واخی وفصیلت ہی اللتی طوری ومن فی الارض جمیعا سنما ینجی قیامت کے لئے مجرم کہے گا کہ اے اللہ میرے بات کو لے لے مجھے چھوڑ دے میری ماں کو لے لے مجھے چھوڑ دے میری بیوی کو پکڑ دے مجھے چھوڑ دے میرے دوستوں کو پکڑ دے مجھے چھوڑ دے میرے خاندان والوں کو پکڑ دے مجھے چھوڑ دے دنیا میں دوست دوست کے کام آگا ہے قیامت کے لئے کوئی دوست کسی دوست کے کام آگا ہے اَلَّا خِلَّاغُ يَوْمَيْزٍ بَعْضٌ لِبَعْضٍ عَدُودٌ اس دن دوست دوست کا دشمن ہوں گا نفسی نفسی کا دنیا میں جب ہم سونار کے پاس جاتے ہیں تو سونار کے پاس جو ترازو ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے تین تھی ترازو مرا جاتا ہے عورتیں جو ناک میں پہنتی ہیں نتیہ جو کان میں پہنتی ہیں مطلب سونے کی معمولی چیز کو بھی سونار کے ترازو پر جب ہم رکھتے ہیں تو سونار کا ترازو بتا دیتا ہے کہ یہ سونا کتنے ملی گرام ہیں گرام نہیں کتنے ملی گرام ہیں گرام کا کتنا پوائنٹ پوائنٹ کر کے بھی کتنا گرام بنتا ہے وہ بتا دیتا ہے دنیا میں ہماری نظر پر سب سے تین تھی ترازو سونار کا ترازو قیامت کے لئے بھی تو اللہ تعالی ہمارے عمال کو دولے گا اور اللہ کا جو ترازو ہوگا وہ ترازو کتنا سنسٹی ہوگا اور اس ترازو میں کس کس چیز کو تولہ جائے گا اگر آئی یہ قرآن کی آئیت دیتا ہے قیامت کے دن ہم انساب کا ترازو رکھیں گے قیامت کے دن ہم جو ترازو رکھیں گے اس ترازو پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو سامنے آ جائے گی کیونکہ حساب ہم لیں گے میرے بندوں حساب ہم لیں گے اور جب ہم لیں گے تو رائی کے دانے کے برابر بھی چیز کا حساب اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسب نی حساب یسیرا اے اللہ میرا آسان حساب ہے تو امہ عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آسان حساب کا کیا مطلب ہے آسان حساب کا کیا مطلب ہے کہ آسان حساب کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کیا ترازو پر ہمارے عمال کا کوئی کم تولہ جائے گا اللہ کے نبی نے فرمائے نہیں آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حساب نہ لے آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ اگنور کر دے نظر انداز کر دے درگزر کر دے اللہ معاف کر دے یہ ہے آسان حساب اور جانتے ہوئے ہم ٹاک رات میں جو دعا کرتے ہیں اس دعا میں بھی ہم اللہ سے یہی سوال کرتے ہیں اللہم انکا فکن تحب لف وفاف وانی اے اللہ تو معاف کرنے والا تو درگزر کرنے والا ہے تو نظر انداز کرنے والا ہے تو اگنور کرنے والا ہے اے اللہ ہم جتنے بھی گنہ گاریں تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اپنے اس گنہ گارے بندے کو بھی تو معاف کر دے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تو درگزر کر دے تو ہمارا حساب حساب ہے اس لئے کہ اگر اللہ حساب لے گا تو اللہ کہہ رہا ہے وَقَفَا بِنَا حَاسِ حساب لینے کے لئے ہم کافی ہیں اور جانتے ہو قیامت کے دل جب انسان کے نام اعمال کھولے گائیں ہائے ہائے جس کی زندگی غنافوں میں گزری ہے جس کی زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزری ہے اس کے دل کا کیا ہائے اللہ فرماتا ہے قرآن کے پندرہویں پارے میں میرے بندوں جب قیامت کے دل تمہاری کتاب رکھی جائے گی وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِبِينَ مُجْبِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَبُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً مَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَخْصَاحًا قیامت کے دل تمہاری کتاب رکھی جائے گا تو جو اللہ کے مجرم بندے ہوں گے جو گنے گار بندے ہوں گے جو ہمارے عورات کے جیسے ہوں گے وہ ڈرے ہوئے ہیں اور کیا کہیں گے یا وَيْلَتَنَا ہائے ہماری بربادی مَا لِحَادَ الْكِتَابِ یہ کیسے کتاب ہیں لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اس کتاب نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کے اندر نوٹ کیا گیا ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَاهَا اس کتاب نے تو سب کچھ ریکارڈ ہے دنیا کی عدالتوں میں ہم وقیلوں کو خرید لیتے ہیں ججوں کو خرید لیتے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں قیامت کے دنے سب کوئی نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے موک کے اوپر مہر دگا دے گا عَلْ يَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُقَلِّبُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْحَدُ عَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا جَكْسِدُونَ آج ہم تمہارے موک کے اوپر مہر لگا دیں گے تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے تمہارے پیر گواہی دیں گے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے ہاتھوں سے کیا کیا ہاتھ بولے گا پیر سے کیا 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 پیر بولے گا کان بھی گواہی دے گا آنکھیں بھی گواہی دیں ہمارے بدن کی اسکن بھی گواہی دیں حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَعْسَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کل قیامت کے دن جب تم ہماری بارگاہ میں آؤں گے تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے بدن کی اسکن تمہارے خلاف گواہی دیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَهِدِهِ انسان اپنی چمری سے بولے گا انسان اپنی اسکن سے بولے گا کہ تُو کیسے بول رہی ہے تیرے اندر بولنے کی طاقت کہاں سے آگئی ہے تیرے انسان کی چمری کہے گی کہ جس اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا بس یہ اللہ نے ہم کو بولنا سکھا وہاں ہم کیا جواب دیں گے میرے بارے ہماری زندگی تو اللہ کو ناراض کرنے میں گزرنا کیا پانچ تاک راتوں میں جاگ کر کے ہم اللہ کو حساب دے دیں گے کہ ہاں ہے اللہ ہم بہت نیک تھے بڑے عبادت گزار تھے پانچ تاک رات میں ہم برابر مسجد فاطمہ میں جا کے دعا کرتے رہے تلاوت کرتے رہے بس ہو گیا تھا عبادت کا کوئی ایک مہینہ نہیں ہے میرے بارے اللہ کو راضی کرنے کا صرف ایک مہینہ نہیں ہے اور گناہوں سے بچنے کا صرف ایک مہینہ نہیں ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَا تِيَكَ الْيَقِينَ زندگی کی آخری سانس تک آپ کو اللہ کو راضی کرنے اور جب میں فکر آخرت کی بات بولتا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا مت کمائیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ شادی مت کیجئے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوی بچوں کا حق مت ادا کیجئے اسلام قدام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے دنیا کو ترک کر دے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جب ان کی شادی ہوئی اچھا صحابہ کیا جب شادی ہوتی تھی تو سسور اپنی بہو سے بات چیت کرتا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر کے جو والد تھے حضرت عمر بن عاص انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ کیسی چلوئی یہ شادی شدہ زندگی خوش تو ہو نا کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہ اس گھر میں تو بیوی نے بڑی حکمت والا جواب دیا کہا کہ آپ کے صحابزادے ماشاءاللہ بڑے میک آدمی ہیں رات بھر تحجد پڑھتے ہیں دن میں روزہ رکھتے ہیں کیا تکلیف ہو سکتی ہے اب حضرت عمر بن عاص جو تھے جہاں دیدہ آدمی تھے سمجھدار تھے دور اندیش تھے سمجھ گئے کہ یہ تو میریٹل لائف جو ہے برباد ہو رہی ہے بیٹا میرا رات رات بھر تحجد پڑھ رہا ہے دن میں روزہ رکھ رہا ہے تو بیوی کا حق کو عدا کرتا ہے لیکن اب یہ بات ایسی تھی کہ باپ بیٹے سے ڈائرے بول نہیں سکتا حضرت عمر بن عاص نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹوں کو ذرا بلا کر کے سمجھائے سکتا اب اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کتنے پیار سے سمجھایا آپ نے فرمایا اے عبداللہ تم لگاتار روزہ مت رکھا کرو تم ایک دن کی گیپنگ پر روزہ رکھا کرو جو دعود علیہ السلام کی سنت ہے اے عمر بن عاص اگر تم کنٹیو روزہ رکھو گے تو تمہارا جسم برداشت نہیں کر پائے گا تم برداشت نہیں کر پاؤں گے تمہیں اگر روزہ رکھنا یہ تو دعود علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو تمہیں ایک دن کی گیپنگ کے ساتھ تم نقلی روزہ رکھا کرو اور اے عبداللہ ایک بات تم کان کھول کر کے سن لو اِنَّا لِجَسَدِكَا عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّا لِعَيْنِكَا عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّا لِزَوْجِكَا عَلَيْكَ حَقَّا اے عبداللہ تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے یہ ہے اسلام کی ساتھ اسلام تتانیس بات کی تعلیم نہیں لیتا کہ آپ دنیا چھوڑتے ہیں دنیا کے اسی جھمیلے میں رہنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا یہی تو اصل تقو dictate ہے اسی لئے حضرتِ عمر فاروق نے جب حضرت عبی بن کعب سے پوچھا دگی تقوی کا مطلب بتائیے تو حضرت عبی بن کعب نے کہا یا امیر المومنین امررت بطریق ان ذات شوقت کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جس میں کانٹے دار جھاڑ گیا ہم دونوں طرح اور راستہ بہت تنگ ہو ایسے راستے سے کبھی گزرے ہیں کہا کہ ہاں گزرا کہا کیسے گزرے ہیں کہا کہ او شمیر و سیاضی اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر کے اپنے جسم کو بچا بچا کر کے میں راستہ کراس کرنا کہا امیر المومنین اسی کا نام تو تقوی ہے اسی کا نام تقوی ہے کہ دنیا میں خواہشات کے کانٹے چاروں طرف ہیں شیطان کے کانٹے چاروں طرف ہیں اور ان کانٹوں میں رہنا ہے اور ان کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا کر کہ آخر کی تیاری کرنا اسی کا نام تقوی ہے ہمارے نبی نے کیوں دنیا کی کہ ایش و آران کو ترجیح نہیں گئی اگر میرے نبی آرام دے بستر پہ سو لیتے تو کیا حرام تھا جائز مگر میرے نبی آرام دے بستر پہ نہیں سو لیتے میرے نبی چٹائی پہ سو لیتے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی قیسر و قسرہ اپنے محلوں میں آرام سے رہتے ہیں آپ ہمارے نبی ہیں ہمارے محترم ہیں ہمارے سردار ہیں ہمارے آقا ہیں آپ آرام دے بستر پہ لیتے ہیں ہمارے کے لیے گدے کا انتظام کر دیتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا آرام دے بستر پہ سونا حرام نہیں تھا جائز تھا مگر نبی نے کیا جواب دیا کیونکہ میرے نبی پوری دنیا کے لئے آئیڈیل تھے اور میرے نبی جانتے تھے کہ بستر جتنا آرام دے ہوگا زندگی جتنی آرام دے ہوگی لائف جتنی لگزریس ہوگی حساب کتاب اتنا زیادہ دینا پڑے گا اور ہر انسان ضروری نہیں ہے کہ لگزریس لائف گزارے اور اس کا حساب اللہ کیا دے سکتا ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا مالی ولی دنیا اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لے دارے ہیں ارے میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں ایک مسافر کسی پیڑ کے نیچے کسی درخ کے نیچے آرام کرنے کے لئے تھوڑی دیر سسنانے کے لئے ٹھہر جاتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے کہ دنیا میرا میری منزل نہیں ہے یہ میرا ڈیسٹینیشن نہیں ہے یہ میری وقتی آرام گاہ ہے یہ میری منزل نہیں ہے اور نبی کا وہ خطبہ یاد کیسا ہے جو انتقال سے ایک ہفتہ پہلے آنکھ میں دیا تھا ہائے میرے نبی ممبر پہ چڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں اور ابو بکر صدیق اس خطبے کو سن کر کے رو رہے ہیں آنکھوں سے آسو بے رہے ہیں میرے نبی اس خطبے میں کہتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ آپشن دیا ہے اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بندہ اگر چاہے تو دنیا کی عیش و آرام کی زندگی کو لے لے اور چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے اللہ کی نعمتوں کو لے لے تو اللہ کے اس بندے نے دنیا کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے پاس جانے کو قبول کر دیا ابھی نبی نے اتنا بیان کیا تھا ابو بکر صدیق روڑے اور کہہ رہے ہمارے ماباپ پاپ پر قربان ہوئے اللہ کے احسن ابو سعید خضری کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت کی حیرت ہے کہ اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں ایک نارمل بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے کسی بندے کو ایسا آپشن دیا یہ ابو بکر روک جو رہے ہیں اور ابو بکر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماباپ پاپ پر قربان ہو لیکن بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ اللہ کے نبی در حقیقت اپنی بات کر رہے تھے اور اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے یہ آپشن دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا میں کچھ زندگی آپ اور گزاریں یا آپ اللہ کے پاس چلے آئیں نبی نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا یہ اختیار اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا اور یہ وہ بات تھی جس پر ابو بکر صدیق رو رہے تھے اور یہ حال صرف نبی کا نہیں تھا ابو بکر صدیق کی موت کا واقعہ کیا تھا ابو بکر صدیق کا آخری ٹائم میں آپ نے اپنی بیٹی آئیشہ کو بلوایا مومنوں کی ماما آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے باپ کا آخری ٹائم میں سو موار کا دن ہے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی آج دن کونسا ہے کہتی ہیں سو موار ہے اے میری بیٹی آج ہی کے دن تو اللہ کے نبی کا بھی انتقال ہوا تھا اے کاش آج کے دن میرا بھی انتقال ہو جائے تاکہ کم سے کم نبی کے ساتھ کچھ مطابقت ہو جائے اور میرا حساب و کتاب اللہ کیا آسان ہو جائے اے میری بیٹی آئیشہ تو یہ بتا کہ اللہ کے نبی کے کفر میں کتنے کپڑے تھے پتا یہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی حضرت آئیشہ سے مسئلہ پوچھتے کیونکہ جانتے تھے حضرت آئیشہ نبی کی وہ بیوی ہیں جن کے پاس نبی کی حدیثوں کا سب سے زیادہ علم ہے اس لیے باپ اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھتے اس میں ہمارے اور آپ کے لئے سبق یہ ہے بچوں کو انجینئر بنا تو دیا آپ نے بچوں کو ڈاکٹر بنا تو دیا آپ نے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دے دیا آپ نے مگر بچوں کو اس لائق بھی نہیں بنا پائے کہ کل آپ کا انتقال ہو تو بچہ کھڑا ہو کر کے آپ کے جنازے کی نماز پڑھ سکے بچے کو اس لائق بھی نہیں بنایا کہ آپ کے انتقال کے بعد بچہ ہاتھ اٹھا کے اپنے باپ کے لئے دعا کر سکے کم سے کب بچوں کو اس لائق تو بناو بیٹوں کو اس لائق بناو بیٹیوں کو اس لائق بناو کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ کی بیٹی آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتائے آپ کا بیٹا آپ کے مسئلے کا حل کہا بیٹی بتا نبی کے کفر میں کتنے کپڑے تھے کہا ابباجان تین سوٹی چادریں تھی تین کارٹن کی چادریں تھی اللہ کے نبی کے کفر میں سپیت رہے تھے وہی پر کپڑا رکھا ہوا تھا چادر رکھی میلی کچیلی سی داگدار چادر تھی جو بیماری کے دنوں نے حضرت گئے وہ بگر پہنا کرتے تھے کہا بیٹی ایک کام کرنا میرا انتقال ہو جائے یہ چادر رکھی ہے دو چادر اور لے لینا اور مجھے بھی نبی کے سنت کے مقابل تین کپڑے لیں کپڑے لیں آج ہمارے یہاں لوگ مرنے کے پہلے پروپرٹی کے بارے میں وسیعت کرتے ہیں گھر کے بارے میں وسیعت کرتے ہیں دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں کوئی یہ وسیعت نہیں کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تیجہ مت کرنا چالیسوں مت کرنا برسی بند کرنا میرے نام پہ قرآن کھانی مت کرنا میرے نام پہ پیدات و خنافات مت کرنا کوئی یہ وسیعت کرتے کیوں نہیں جاتا ہے صحابہ مرنے کے پہلے وسیعت بھی کرتے تھے تو یہ وسیعت کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد ہر کام سنت کے مطابق کرنا تھے کہا بیٹی نبی کے کفن میں تین کپڑے تھے میرے کفن میں بھی تین کپڑے ہونے چاہیے یہ کپڑا ہے اس کو بھی لے لے نا دو کپڑے اور لے لے اممہ عیشہ نے کہا ابباجان ہم اتنے غریب تو نہیں ہیں کہ آپ کے لئے ایک کفن کا انتظام دی کر سکتے ہیں اس پرانے اور داگدار اور میلے کچھلے کپڑے ہم آپ کو کپڑے ہیں ہم آپ کے لئے نیا کپڑا لائیں گے ابباجان نئے کپڑے میں آپ کو کپنائیں گے حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا انما ہوا للمحلا میری بچی میری بیٹی تو مجھے نئے کپڑے میں کپنائے گی یا پرانے کپڑے میں کپنائے گی اس کپڑے کو مٹی میں مل جانا ہے ختم ہو جانا ہے ان الحیہ احق بالجدید بیٹا نیا کپڑا زندے کو دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے مردے کو نئے کپڑے کی طرف دیا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عمر فاروق کا آخری ٹائم دیکھو فجر کی نماز حضرت عمر پڑھانے کے لیے مسلے پر کھڑے ہیں ابو لولو نے پیٹ کے اوپر حملہ کیا خنجر سے حضرت عمر گر پڑے جلدی سے حضرت عبد الرحمن بن عوخ کو مسلے پر آگے بڑھایا حضرت عمر کے پیٹ سے خون بے رہا ہے مسلمانوں کی نماز نہیں رکی ہے ان کا امیر المومنین زخمی پڑا ہے مسلے پر لیکن نماز نہیں رکی ہے حل کی نماز پڑھائی حضرت عبد الرحمن نے اور جلدی سے حضرت عمر کو لے کے جایا گیا جب گھر گئے اور ہوش آیا تو پہلا سوال کیا میرا قاتل کون ہے میرا قاتل کون ہے جواب ملا ایک پارسی غلام نے آپ کو قتل کیا ہے کہا ہے اللہ کرا شکر ہے کہ میرا قتل کسی مسلمان کے ذریعے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس نوجوان آتا ہے دیکھا کہ حضرت عمر کے چیرے پر بڑی گبرہت ہے اور بہت گبرائے گبرائے سے حضرت عمر لگ رہے کہا ہے امیر المومینین آپ کو گبرانے کی کیا ضرورت ہے آپ تو اللہ کے رسول کے اتنے بڑے صحابی ہیں آپ نے اسلام کے لئے اتنی خدمت کی ہے آپ نے نبی کا ساتھ دیا ہے آپ نے نبی کے ساتھ جہاد کیا ہے اور نبی کے جانے کے بعد جب عبوبکر صدیق کا دور آیا تو آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا ہے پھر آپ کو جب خلیفہ بنایا گیا آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے حضرت عمر کہتے ہیں تو نے جتنی میری خوبیوں کو گنایا ہے کاش کہ میری وہ خوبیاں اللہ قبول کر ارے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر زمین بھر کے سونا مل جائے اور اللہ کہے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا لیا میں تجھے جہنم کی عذاب سے بچا لوں گا تو عمر زمین بھر کے سونا دے لکھتا ہے نوجوان واپس جانے لگا اس کا کپڑا ٹکنے کے نیچے لٹک رہا تھا حضرت عمر نے اس کو واپس بلائے کہا بھتیجے ذرا اپنے کپڑے کو صحیح کر لے تیرے کپڑے بھی صاف رہیں گے اور تیرے دل میں اللہ کا تقویٰ دے آخری ٹائم میں بھی حضرت عمر نے شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھی تو برداشت نہیں کر پائے اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بھی عمر کو بلائے کہا بیٹا جا اور امہ آئیشہ سے جا کر کے پوچھ لے اجازت لے لے کہ عمر ابن خطاب آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں چونکہ وہ کمرہ آپ کا ہے وہ حجرہ آپ کا ہے عمر ابن خطاب اجازت مانگ رہے ہیں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں ان کے بازوں میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں اگر امہ آئیشہ اجازت دے گی تو میرے بچے مجھے اس میں جا کے دفنانا نبی کے اور صدیق کے بغل میں دفنانا اور نہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفنانا یہ عمر فاروق ہے ان لوگوں کی زندگی فکر آخرت میں گزری ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے زاروں قطار رونے لگتے اور کہتے کہ کاش اللہ میرے لئے قبر کی منزل کو آسان کرتا کہنے والوں نے کہا کہ اے عثمان جنت کیا ذکر آتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں جہنم کا ذکر آتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں لیکن قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں قبر کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں حضرت عثمان نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہی نے سنا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لئے آگے کی ماری آسان ہے میرے بھائیوں فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرتا کبھی کبھی قبرستان جاؤ اور سوچو اس دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے والوں کا آج کیا انجام ہوا ہے تو وہ اللہ کے یہاں اپنا اپنے عمل کا حساب آج قبر میں دے رہے ہیں اور کل قیام کے پیدا رمضان کا یہ مبارک مہینہ اور اس کی یہ مبارک رات آج میں آپ سے یہی اپیر کرتا ہوں کہ ہم دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کریں ہم دنیا کمائیں دنیا کو بہتر بنائیں مگر اندے بن کر کے نہیں آخرت سے غافل ہو کر کے نہیں جائز طریقے سے دنیا کو کمائیں اور دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کریں اپنے جسم کو اپنے وقت کو اپنے مال کو اپنے بچوں کو ہر چیز کو آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ دیں ہمارا مال بھی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے ہمارا جسم بھی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے ہماری نالج اور ہمارے علم کے ذریعے بھی ہم اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کے ذریعے بھی اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ ہم فکر آخرت اپنے اندر پیدا کر لیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دلوں میں فکر آخرت کو پیدا کرنے کی توفیقتہ فرمائے رب العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے ہماری جو بھی چوٹی فوٹی نیکیاں رمضان کے اس مہینے میں ہوئی ہیں جو مبارک مہینہ اب اپنے اختتام پر ہے ختم ہونے والا ہے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سے جو بھی نیکیاں ہوئی ہوں اللہ ان کو قبول فرمائے اور جو بھی ہم سے خطائیں ہوئی ہوں اللہ ان کے سے درگزر فرمائے اللہ اس مہینے کے بعد بھی ہمیں باقی گیارہ مہینے بھی اللہ اپنی رضا کے کاموں کے کرنے کی توفیق دے اور اپنی ناراضگی کے کاموں سے ہم سے کو بچنے کی توفیق دے جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کامی ناجیدتہ فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاربار میں برکت تصیب فرمائے جو گھر کے رشتوں سے پریشان ہیں جو جن کے گھروں میں ماں باپ کسے ٹینشن ہیں بھائی بھائی میں ٹینشن ہیں ساس بہو میں ٹینشن ہیں اللہ سب کی ٹینشن اور سب کی تکلیف کو دور کر دے اللہ سب کے رشتوں میں میل محبت پیدا کر دے جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں اللہ ان کو دیندار رشتے مہیا فرما دے جو کسی بھی قسم کی ذہنی اور جسمانی تقلیف میں ہیں اللہ سب کی تقلیف قدور فرما دے اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچائے اللہ ہم سب کو شریعوں کے شر سے بچائے اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہان میں کامیاب کر دے اللہ ہمارے جان و مال کی ہمارے عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے اللہ ہماری مزیدوں کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے علماء اور ہمارے دعاات کی حفاظت فرمائے اللہ حکومت کی قرصی اور اختیار پر امن پسند اور انسانیت پسند لوگوں کو بٹھائے اللہ ظالموں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ